موضوع الدرس رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِيَا بَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ اَمْ لَمْ يَعْنِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُو مُنْكِرُونَ اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْسَرُهُمْ لِلْحَقِّ قَالِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْفِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ أَنْ ذِكْرِهِمْ مُؤْرِذُونَ اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ رَازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ذُرِّ اللَّجِّو فِي تُغْيَانِهِمْ مِنْ ذُرِّ اللَّجِّو فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَالْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَدَامًا نَفْعَ بِعُلُومِهِ وَعُلُومُكُمْ فِي الدَّارِينِ آمِينَ إِلَىٰ انْقَال يَقُولُ تعَالَى مُنْكِنًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي أَدْمِ تَفَحْحُمِهِمْ لِلْقُرْآنِ الْأَظِيمِ وَتَدَبُّرِهِمْ لَهُ وَإِعْرَاضِهِمْ أَنْهُ مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله ولا رسول أكمل منه ولا أشرف لا سيم آباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير فَقَانَ اللَّائِكُ بِهَا أُولَيَنْ يُقَابْلُوا النِّعْمَةَ الَّذِي يَصْدَاهَا اللَّهُ عَلِيْهِمْ بِقُبُولِهَا وَالْكِيَامَ بِشُقْرِهَا وَتَفَحُّوِهَا وَالْأَمَلَ بِمُقْتَزَاهَا آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ كَمَا فَعْلَهُ النِّجَبَاءُ مِنْهُمْ مِمَّنْ أَسْلَمْ وَاتْتَبَعَ الرَّسُولُ وَرَضِيَا أَنْهُمْ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ نِي مُشْرِقِينَ پر رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم نہ قرآن کو سمجھتے ہو نہ تدبر کرتے ہو قرآن میں بلکہ اعراض کرتے ہو حالانکہ اللہ دبارک وطالہ نے تمہیں یہ عظیم و شان کتاب دی ہے اور اللہ دبارک وطالہ نے ایسی کتاب پہلے کسی رسول پر نہیں اتاری جو آپ کے رسول پر اتری ہے اور تمہارے باپ دادا جو گدرے ہیں جاہلیت میں مر گئے ان کو تو کوئی کتاب بھی نہیں پہنچی اور نہ ان کو کوئی ڈرانے والا آیا تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کے فرمان کو قبول کرتے اللہ کی نعمت پر شکر کرتے اور قرآن کو سمجھتے اور قرآن کی مقتداء کے مطابق رات دن عمل کرتے جیسے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے چن لیا ہے اسلام بھی لیا ہے اللہ کے رسول کی اتباہ بھی کی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا وَقَالَ قَتَادَا فَنْ يَدْبَّرُ الْقَوْلِ اِذَنْ وَاللَّهِ يَجِدُونَ فِي الْقُرْآنِ زَاجِرًا اَنْ مَا سِيَّدِ اللَّهِ لَوْ تَدَبَّرَهُ الْقَوْمُ عَقَلُوْهُ وَلَاكِنَّهُمْ أَخَذُوا بِمَا تَشْحَابَهَا فَحَلَكُوا اِنْدَذَلِكُ حضرتِ قَتَادَا فَرْمَاتے ہیں اگر یہ قرآن میں تدبر کرتے تو قرآن کے اندر ایسی نصیحتیں مل جاتیں جو ان کو گناہوں سے روک دیتیں اگر یہ قوم تدبر کرتی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتی لیکن انہوں نے ان چیزوں کو اختیار کیا جو آیات متشابہات ہیں نتیجہ یہ نکلا کے حلاق ہو گئے پہلے تو حکم تھا مجموعی قافروں کے لئے اب ہے قریش مکہ کے لئے اللہ نے فرمایا ہے مکہ والوں اے قریشیوں کیا تم میرے مدنی کو نہیں جانتے ہو اس کی سلاکت کو اس کی امانت کو اس کی دیانت کو کیونکہ تمہاری اندر ہی وہ پیدا ہوئے تمہارے اندر ہی وہ جوانی پہ پہنچے کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو کہ تم اللہ کے نبی کو نہیں جانتے ہو اسی لئے بہترت جعفر ابن عبی طالب یہ حضرت علی کے بھائی ہیں انہوں نے نجاشی بادشاہ جب حبشاہ کا بادشاہ تھا اس کو یہی فرمایا تھا کہ بادشاہ یاد رکھیں اللہ نے ہماری اندر ایسا رسول بھیجا ہے جس کے رسب کو حسب کو صدق کو امان ہم سب جانتے ہیں اور اسی طرح مغیرہ ابن شعبہ نے بھی کسرہ کے نائب سے یہی کہا اسی طرح بادشاہ نے ملک روم ہرکل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے ابھی کافر تھے ساخر بن حضر سے پوچھا تھا کہ حضور کے بارے میں اور ان کے اصحاب کے بارے میں مجھے اس بتائیں اور ان کے نصب اور صدق اور امانت کے بارے میں بتائیں حالانکہ وہ کافر تھے لیکن انقاب نہ کر سکے ان نے کہا جی حضور بالکل وہ آلہ نصب ہیں اور ان کی صداقت اور امانت اور دیانت جو ہے ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اب اللہ فرماتے ہیں ام یقولون بہی جنہ یہاں کی قول المشرقین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو تقول القرآن ای افتراء من اندہی اب اللہ مشرقوں کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ یہ ایسے بدوقت ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ نے نہیں اتارا بلکہ اللہ کے نبی نے خود بنایا ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے جنہیں لا یدی اس کو پتہ نہیں کہ کیا فرما رہے ہیں وَأَقْبَرَانْهُمْ أَنَّ قُلُوبْهُمْ لَا تُؤْمِنُ بِهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بُطْلَانَ مَا يَقُولُونَ فِي الْقُرْآنِ ان کے دل ایمان نہیں لاتے حالانکہ وہ جانتے لیے کہ مجود بول رہے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ عَتَاهُمْ مِنْ قَلَابِ اللَّهِ مَا لَا يُطَاقُ وَلَا يُدَافِعِ اللہ نے ایسا قرآن بھیجا ہے جس کا یہ نمقابل کی طاقت رکھتے ہیں نئے دفع کر سکتے ہیں وَقَدْ تَحَدَّاهُمْ وَجَمِعِ اَحْلَ الْأَرْضِ اللہ نے قرآن میں تحدی کی ہے ان کو بھی اور ساری دنیا کو بھی کہ اَنْ يَعْتُوبِ مِثْلِهِ اِنْ اسْتَتَاؤُوا وَلَا يَسْتَتِعُونَ عَبَدَ الْعَابِدِينَ کہ اگر تمہاری اندر طاقت ہے تو تم بھی قرآن کے مطابق کوئی کتاب بنا کے لے آؤ لیکن یہ قیامت تک زور لگا لے اللہ کے قرآن کے برابر ایک صورت بھی نہیں بتا سکتے ہیں وَلِهَادَ قَالَ بَلْجَاءَهُمْ بِالْحَقُ یہ تو حق لے کے آیا ہے سچ لے کے آیا ہے لیکن یہ حق سے اعراض کرنے والے ہیں يَحْتَ مِنْ تَقُونَ هَذِهِ جُبْلَةٌ حَالِيَةٌ اَيْ فِي حَالَتِ كَرَاهَتِ اَكْسَرِهِمْ لِلْحَقُ وَيَحْتَ مِنْ تَقُونَ جُبْلَةٌ خَبْرِيَةٌ مُسْتَانَفَا وَاللَّهُ أَعْلَمْ وَقَالَكَ تَعْدَ ذُكِرَ لَنَا حضور کو ایک آدمی ملا تو آپ نے اس کو کہا بھی اسلام لیاؤ تو اس نے کہا عجیب بات ہے آپ مجھے اس کی طرف بلا دیں جس کے میں پسند نہیں کرتا وَذُكِرَ لَا أَنَّهُ لَكْيَا رَجُلًا فَقَالَهُ أَسْلِمْ ایک اور آدمی ملا حضور نے فرمائے تم اسلام لیاؤ اس کی لیے بڑی عجیب اور بڑی بھاری گدری حضور نے اس کو فرمائے کہ بات سمجھو اگر تم ایک مشکل راستے میں بھول گئے فس گئے ہو لیکن تمہیں ایک آدمی ہے سامیلہ جس کو تم جانتے ہو ہاں سب کو بھی نصب کوئی اس نے تمہیں کہا اگر بھی تم غلط راستے بھٹک رہے آؤ میں تمہیں صحیح راستے میں چلا ہوں اس کی بات مانو گئے اس نے کہا ہاں بالکل مانوں گا حضور نے فرمائے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ایسی رستے پر ہو جو بالکل حلاق کرنے والا ہے اور میں تجھے بلا تم اس رستے کی طرف کہ اگر آ جاؤ تو تمہارے لئے آسانی ہو ایک اور آدمی ملا اس کو حضور نے دعوت دی اور پھر مثال دی کہ اگر دو آدمی ہوں ایک ایسا ہو جب بھی بات کرے سچی کرے اگر امانت رکھو تو پوری امانت ادا کرے وہ تمہیں پسند ہے یا تمہیں وہ پسند ہے جو جھوٹ بولے اس نے کہا کہ مجھے وہ بندہ پسند ہے جو سچ بولتا ہے اسی طرح جب تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو پھر ہر بات باتیں ہو جائے گی وَقَوْلُهُ وَلِتَّبْعَ الْحَقَّ اَحْوَاءَهُمْ لَفَاسَدَ جو ان کی خواہشات ہیں اس کے مطابق اگر اللہ کر دیں وَالشَّرْعَ الْأُمُورَ لَا وَقْفِ ذَارِكُ اسی کے مطابق اپنے عمر کو چلائیں لَفَسَدِتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَنْفِهِمْ عَيْدِ فَسَادِ اَحْوَائِهِمْ وَإِخْتَلَافِهِمْ نتیجہ یہ نکلے کہا کہ دنیا برباد ہو جائے کی فساد ہو جائے کی چونکہ ان کی خواہشات ہی غلط ہے یہ کافر کہتے تھے کہ قرآن اللہ نے حضور پہ کیوں اتا رہا ہے کسے بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اترا مکہ اور طائف کے تو اللہ نے فرمایا اچھا تم اللہ کی رحمت تقسیم کرتے ہو اَحُمْ يَكْسِبُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ وَقَالَتَا لَا قُلَّوْا عَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَضَائِنَ رَحْمَةَ رَبِّي اگر تمہارے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے بھی ہوں تو تم بخل کروگے تاکہ خرچ نہیں کرسکوگے قَالَ اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكُ فَيَذَا لَا يُوتُمْ النَّاسَ رَقِیْرَا یعنی اگر تمہارے پاس کسی ملک کا کوئی حصہ ہو تم کسی کوئی ایک دھاگے کے برابر بھی خیلات نہیں دوگے فَفِيْهَذَا كُلَّهُ تَبِينَ اَجْدَ الْعِبَادِ وَإِخْتَلَافِ آرَائِهِمْ تمہارا اختلاف تمہارا آجز ہونا اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ هُوَ الْقَامِلُ فِي جَمِعِئِ صِفَاتِهِ اللہ کی ذات ہے جو کامل ہے اپنے صفات میں اپنے اقوال میں اپنے افعال میں اپنے احکام میں اپنی تقدیر میں اپنی تدبیر میں تَعَالَىٰ وَتَقَدَّسُ وَبُلَنْدَهُ وَالْمُنَزَّهِ وَذَاتِ فَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَا کوئی معبود نہیں اس کے سوا اور کوئی رب نہیں اس کے سوا وَلِحَاذَا قَالَبَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ ہم نے قرآن بھیجا لیکن بدبخت ہون ذِكْرِهِمْ مُعْبِذُونَ وہ قرآن جو ان کی شان تھا اس سے بھی اعراض کرتے ہیں اب اللہ باق نے ایک اور طریقے سے رد کیا کہ اَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجًا میرے محبوب کیا آپ ان سے دین کی دعوت دینے پر کوئی مال پیسہ مانگ دیں وَقَالَقَتَادَا اُجُعْلَ لَنِيْنِ اَجْرًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرَ اَيَنْتَغَا تَسْعَلُهُمْ عُجْرَةً نہ تو تم ان سے اجرت مانگتے ہو اور نئی نام مانگتے ہو تو پھر بھی یہ نہیں مانتے وَلَا شَيْعِنَ الرَّادَوَدْ اِيَّا هُمْ اِذَا الْحُدَا بَلْأَنْتَفِیِ ذَالِكَ تَحْتَسِبُ عِنْدَ اللَّهِ جَدِيرُ ثَوَابِهِ بلکہ تم تو اللہ سے ثواب چاہتے ہو جیسے فرمائے قُلْ مَا أَسْعَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ عَجْرِ وَقَالَ قُلْ لَا سَعَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّدْ فِي الْقُبْرَى إِلَّا الْمَوَدَّدْ فِي الْقُرْبَى وَقَالَ وَجَعَ مِنْ اَكْسَ الْمَدِينَةِ رَجُنِ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ ایک آدمی نے آکے نصیت کی کہ ظالم ہو اللہ کے رسولوں کی اتباع کرو اتبعو مَلْ لَا يَسْعَلُكُمْ عَجْرًا جو تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے خالص اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ نے فرما اِنَّكَ لَدُعُوْهُمْ إِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيم آپ ان سب کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ بِالْآخَتِنِ السِّرَاطِ لَنَا عَاقِبُونَ لیکن یہ بدبخت جو ایمان حضور پاک نے لیکھا آپ کے خواب کے اندر دو فرشتے آئے ایک آپ کے پاؤں کی طرف اور ایک آپ کے سر کی طرف کھڑا ہوا اور جو پاؤں کی طرف سا اس نے اس سے پوچھا کہ اچھے ان کی کوئی مثال دے کے مجھے ان کے بارے میں سمجھاؤ اِنَّا مَثْرَ حَادَا اس کی مثال اور اس کی امت کی مثال فَقَالَ اِنَّا مَثْرَ حَادَا وَاُسْ اُمْتِهِ قَوْمٍ صُفْر اِنْتَهُ اِلَا رَاسِ مَفَادَتٍ فَلَمْ يَكُمْ مِنْ مَعْهُمْ مِنَ الزَّادِ مَا يَكْتْوَعُونَ بِهِ الْمَفَادَتَا بَلَا مَا يَرْجِعُونَ بِهِ اس کی مثال اور اس کی امت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی سفر میں ہو اور ایک جنگل میں آکے پھرس جائے اور نہ ان کے پاس سفر کا خرچہ ہے کہ سفر کرتے رہیں اور نہ واپس بلنے کا ایک آدمی آتا ہے بڑے خوبصورت لباس میں کیا میں تمہیں ایسے حاؤزوں پر لے جاؤں جو بھرے ہوئے ہیں اور اس کے پاس ایسے علاقے میں لے جاؤں کوئی جہاں سبزہ ہی سبزہ ہے پھر میری رستا بات مانو گے فقالو نعم قالف انترک بہم وعوردہم ریاضن معشبتن وحیادن روا وہ ان کو لے آئے اس سبزے پر اور پانی ہاؤس سے بھرے ہوئے فاکلو وشربو وسمنون کھاتے رہے پیتے رہے منتر و تازہ ہو گئے فقالم علم الفکم علا ترگل حالی فجأل دلینی ورکتبکم ریاضن معشبتن وحیادن روا انتر ترعونی میں نے صرف تم سے کچھ نہیں چاہتا ہے یہ کہ میری تبا کرو قالو بلا قالف انبین ایلیگ مریادن آشب من حادہی اس سے بھی زیادہ سبزہ ہے اس سے بھی زیادہ حوضیں شانوالیں فقالت طائفتن صادق واللہ نتبعنہو ایک جماعت میں کا عبر کو سچ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو اس کی پیروی کریں گے قدر دینہ بھی حادانو کیموالے ہم اس کی پیروی پر قائم رہیں گے تو جنت میں اس سے بھی علا نمتے نصیب ہوں گی واللہ اعلم